ہلو ایبیوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل اگر آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جناب آج کی ویڈیو میں اگر میں بہت زیادہ ہیئر سٹائلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کسے کسے آپ کر لی ہیئر پہ جو ہے ہیئر سٹائل کر سکتے ہو سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ ٹوٹل ٹن ہیئر سٹائلز جو ہیئر شیئر کرنے والی ہوں بہت سیمپل سے ہیں اور دھوڑا سا بس آپ کو اس میں سمجھنا ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ایزیلی بنا سکو گے اس طرح کے ہیئر سٹائلز اور سلیں اب ٹائم ویس نہیں کرتے اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے ہو اور ویڈیو کو لائک کر دینا اگر ویڈیو اچھی لگے اب ٹائم بیرس کے پر اپنے ویڈیو شروع سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں وانتی مور کہ میں نے یہ میرے بال جو ہے کرلی بلکل نہیں ہے میرے سٹریٹ ٹو ویوی ہیئر ہے اور یہاں پہ میں نے اسپیشلی کرلی ہیئر شیلز بنانے کے لیے جو ہے کرلز کیے تھے سو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرلز میں نے کس طریقے سے کیا تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو جو ہے آلریڈی شیئر کی بھی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سو ان بالوں کو اگر آپ کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو اور فرسٹ ہیر شیل جو ہے وہ یہ کہ سائٹ مانگ نکال کے میں ایک سائٹ سے صرف تھوڑے سے تھوڑے سے بالوں کو سیکشن لے کے فنگر سے ہی میں کر رہی ہوں مرے پاس کومب ہے ایسی باتیں کہ کومب نہیں ہے ٹھیک ہے تو بعد میں مجھے کہیے گا نا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کومب سے بھی کٹ سکتی دی میں سارے ہیر شیل فنگر سے بنانے والی ہوں لائک ہاتھوں کو یوز کر کے بنانے والی ہوں کوئی کومب شام نہیں یوز کری اوکے سو ایک سائٹ سے بال تھوڑے سے لے کر اچھے سی کوئی بھی پیاری سی پین ہے آپ نے وہ لگا لینے ہیں بالوں کو بیشک کے ایک سائٹ سے پیچھے کر لیں ایک دونوں سائٹ سے آگے کر لیں بلکل جیسے اپلائی کرتے ہیں تو کرلی ہیر شیل جو ہے ایک کرلی بالوں پر اس طرح کا ہیر شیل جو ہے اچھا لگتا ہے اور نیکس ہیر شیل اب دیکھ لیتے ہیں سو اب جو ہیر شیل میں آپ کو بتانے لگوں یہ کرلی بالوں پر بہت سا پچس لگتا ہے ٹرسٹ می اس میں کیا کرنا ہے کہ کانوں کے بالکل آگے سے فرنٹ بلے جتنے بال آگے آرہے ہیں بلکل آگے آگے سائٹ پر جتنے بال آرہے ہیں بہت زیادہ بال اگر لیں گے سائٹ سے بال جو ہے وہ پھر نکلیں گے نہیں اور پھر اتنے زیادہ والیم نہیں لگے گا سارا پونی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے فرنٹ بلے بال لے کر پونی بنا لیں گے میں کام اس لیے اس لیے یوز نہیں کر رہی کیونکہ کرلی بالوں میں جب کام کرتے ہیں تو سارے اٹکیں شٹکے جو ہیں پیچھے کی طرف چل جاتی ہیں اور بال جو نا بہت زیادہ وہ ٹینگل ہو جاتے ہیں سو اس لیے میں فنگرز یوز کر رہی ہوں اور پھر پونی کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کر لینا ہے سارے بالوں کو اس طریقے سے کر لینا ہے کہ وہ والیم زیادہ لگے آگے سے اس طریقے سے میں فلکس نکال رہی ہوں فلکس نکالنے سے یہ ہیئر سیل زیادہ پیارا لگتا ہے دیکھیں فورن سے اتنی جلدی سے بن بھی کیا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے اور اس کو آپ بے شک کلپ لگا کر بھی ہیئر سیل کو بنا سکتے ہو پینز لگا کر بھی بنا سکتے ہو پونی کر کے بھی کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے جیسے آپ کر سکتے ہو اور پیچھے سے ہیئر سیل کچھ اس طرح کا دکھے گا آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کے بال کر لی ہیں نیکسٹ اب آپ کو ٹوپ نوٹ باند بنانا جو ہے وہ میں وہ بھی سکھاتی ہوں فرنٹ سے جو آئی بروز جو ہے ان کا کرب ہے نا ان دونوں کرب سے لیتے ہوئے بلکل سٹریٹ سائنٹر سے ہم نے پورشن لے لینا ہے بالوں کا آپ چاہو تو فرنٹ سے پورشن جیسے میں نے پچھلے ہیئر سٹیل میں لیا تھا ویسے بھی لے سکتے ہو اگر مجھے یہ زیادہ اس طریقے سے اچھا لگتا ہے پونی کر لینی ہے پونی کا جو سب سے لاسٹ والا بال ہوگا نا وہ ہم نے اس میں سے پورے بال نہیں نکال لیں تھوڑے سے نکال لیں اس کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اردکر جو باقی بال تھے ان کو ریپ کر کے دن پن سے سیکیور کر لینا ہے اور پن اگر آپ ڈیلی ڈیلی کر کے لگاؤ گے نا تو بال جلدی کھل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک دفعہ ہی اچھے سے بال بنے رہے ہیں بلکل بھی کہیں ہیلے نہیں تو پن آپ نے سیکیور جو لگنی ہے نا وہ ٹائٹ لی کرنی ہے ٹھیک ہے پن ٹائٹ لی لگائیں ٹائٹ لی کرنے کے بعد اس کو جو بن بنایا ہے اس کو تھوڑا لوس کر دینا ہاتھوں سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فائنل ہیر سٹائل نیکسٹ ہیر سٹائل سارے بالوں کی اپنے سارے بالوں کو اپنے فرنٹ پر بلکل آنگی کو گرا لینے ٹھیک ہے پن ہم نے فنگر سے ہی میں کام کر رہی ہوں پرش سے کام سے کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے سارے بالوں کو آگے گرا کر پن ہم نے پونی بنا لینے ہیں اس طریقے سے اور پونی کرلی ہیر کی بہت زبردست لگتی ٹرسٹ می سٹریٹ ہیر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور ویسے تو مجھے کرلی بال کرنا بہت مشکل لگتا درواز کرلی بال مجھے اچھے لگتے ہیں اور سٹریٹ کی اپنی لک ہوتی ہے کرلی کی اپنی لک ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے سارے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ سب سے اچھا ہیر سیل آپ کو کون سا لگا ہے نیکسٹ ہیر سٹیل ہم اسی پونی سے بنائیں گے جو پونی میں نے کیوی تھی ٹھیک ہے پونی کرنے کے بعد اس سے اپنے اوپر کر کے بن بنانا ہے اور کرلی بالوں کا بن بن آپ کو پتہ سارے ہیر سٹیل جتنے بھی بن والے ہیر سٹیلز ہوتے ہیں کرلی بالوں پر اچھے لگتے ہیں اور سٹریٹ بالوں میں تو ہی ٹھہرتے نہیں ہیں تو کرلی بالوں والوں کو شکریہ کرنا چاہیے کہ ان کا کتنے اچھے سے بن بن جاتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں دروائز کرل ڈالنا اور پھر بن بنانا بندہ کرل ڈالتے ڈالتے ہی بس ہو جاتی ہے خیر سمپل سا پونی بنانے کے بعد اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے پن سے سیکیور کر لینا ہے اور اس کو پھر اچھے سے ٹائٹلی پن لگانے کے بعد آپ نے اس کو فنگر سے اس طریقے سے لوس کر دینا جتنا لوس کریں گے اتنا والیم والا آپ کا بن لگے گا میں سی میں سی لگے گا اور اچھا لگے گا بلکل گول گول بلا نہیں لگے گا اور آگے سے اس طریقے سے تھوڑی فنگر ڈال کے بہت پیار سے بالوں کو تھوڑا تھوڑا آگے کر لینا تاکہ بالکل چپ کے چپ کے بیٹھے بیٹھے سے نہ لگیں اور یہ دیکھیں کتنا پیار آپ بن جو ہے بن گیا تو نیکس ہیر سٹائل جو ہے بہت زیادہ سیمپل اور ایزی ہے اسے آپ پونی کے ساتھ بھی کر سکتے وہ کلپ کے ساتھ بھی کر سکتے سینٹر پارٹیشن کر کے دن آگے کو فلکس ہمیں نکال لینا ہے دن سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے دونہ سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا ہم نے پورشن لینا ہے آپ بریڈز بنا کر بھی یہ کر سکتے ہوئے سٹائل اور میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ لگا لی ہیں آپ پونی بنا کر بھی یہ ہیر سیل کر سکتے ہو میرے بال آگے کو کافی آگے والے بال میں کافی چھوٹے ہیں اس لیے پوز آتی کھڑے کھڑے سے سنگ سنگ لگ رہے ہیں لیکن اگر تو آپ کے بال آگے سے چھوٹے نہیں ہیں کر لی ہیں اور چھوٹے نہیں ہیں دن یہ سیل آپ پیچھا لگے گا اور اس طریقے سے آپ اپن ہیر سٹائل جو ہے کر سکتے ہو نیکسٹ اب ہم نے سینٹر سے پارٹیشن کرنے کے بعد ایک کان کی سینٹر سے ایک کان کی سینٹر سے دوسرے کان کی سینٹر دک جو ہے ایک اور پارٹیشن کر لینا ہے پیچھے والے ان کو بالوں کو پیچھے کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنٹ والے بالوں کو آگے کو کر لینا ہے اور پیچھے والے بالوں کو جو ہے ان کی ہم نے پونی بنا لینی ہے اور نیچے کو بنانی ہے بہت ہائی پونی جو ہے وہ نہیں کرنی نیچے کر کے پونی کرنی ہے تھوڑے طرح بالوں کو لوس کر لینا ہے پونی کرنے کے بعد دن ہم نے پہلے رائٹ سائیڈ کے بالوں کو ٹویسٹ کرنا ہے اس طرح ایک سائٹ کے سارے بالوں کو ٹویسٹ کر لینا ہم نے آس تک بالوں کو ٹویسٹ کرنا ہے ٹویسٹ کرنے کے بعد ہم نے بالوں کو بہت پیار سے ہلکہ ہلکہ کر کے نا لوس کر دینا ڈھیلا کر دینا ہے پہلے نیچے سے کرنا ہے دین اوپر سے کرنا ہے تاکہ بالوں میں تھوڑا والیم آ جائے بلکل بیٹھے ہوئے کجیب سے یہ ٹویسٹ نہ لگیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو پونی جملے کی تھی اس کی اوپر سے لاتے ہوئے پونی کی نیچے کر کے ہم نے پین اپ کر دینا ہے ایک سائٹ کے کرنے کے بعد بلکل سیم ویسے ہی ہم نے دوسرے سائٹ کے بالوں کو ٹویسٹ کر لینا اسی طرح سے اور افٹا فٹ سے وہ کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بات ان کو بھی تھوڑا تھوڑا لوز کرنا ہے ہم نے اور لوز کرنے کے بعد ان کو بھی پیچھے والے بالوں کے اوپر سے لاتے ہوئے نیچے کو کرسک روس میں جو ہم نے پین اپ کر لانا ٹھیک ہو گیا پھر پونی اپنی اس کو ٹائٹ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ہیئر سٹائل کرلی بالوں پر پیارا لگتا ہے باقی آپ بھی بتائیے کا کومنٹ سیکشن میں لازمی کہ آپ کو سب سے چھو ہیئر سٹائل کون سا لگا ہے سب سے ایزی کون سا لگا ہے اور آپ اگر ٹرائ کریں تو ضرور میرے ساتھ نے پیکچھو شیئر کیجئے گا نیکسٹ ہیئر سٹائل ہم نے اسی ہیئر سٹائل سے جو بنی بھی ہے اسی سے ہم نے ایک اور ہیئر سٹائل بنانا ہے بن ہیئر سٹائل ٹھیک ہے کرلی بالوں پر آپ کو بتا ہے بن جو ہے بہت سوٹ کرتے ہیں بہت ایزیلی بن جاتے ہیں ایک ڈبل محنت جو ہے وہ نہیں کرنی بڑھتی ہے سو نیچے سارے بالوں کو جیسے پونی کی شیپ میں لے کر سب سے لاز سے ٹپ سے ہم نے بکڑ لینا ہے پکڑ کے ان کو اندر کی طرف کر کے اوپر کو پین اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جتنے بال نکل رہے ہیں ان کو بھی اوپر کی طرف پھلا کے اندر کی طرف کر کے بلکل میسی میسی سا یہ بنے گا دیکھیں اچھا لگے گا ٹھیک ہے پہلے ہم نے رائٹ شائٹ سے اندر کی طرف کو پین لگانی ہے پین بھی نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے پہلے رائٹ شائٹ سے اندر کو پین لگائی دن لیفٹ شائٹ سے ہم نے پین لگانی ہے دن جہاں پہ آپ کو لگے کہ پین کی ضرورت ہے ایکسٹر بال نکلے ہوئے ان کو پین اپ سے ہم نے جو ہے وہ پین سے سیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے بلکل چھتے کی طرح یہ لگ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا اب ہم نے بالوں کو جیسے اوپر پین لگائی تھی ویسے بالوں کو نیچے سے بھی پین لگانی ہے ٹھیک ہے اور ٹائٹ لی پین لگانی ہے ٹائٹ لی پین لگائیں گے تو پتہ لگے گا آپ کو اور بال جو ہے آپ کے کھلیں گے نہیں پتہ لگنا یہ پین لگائی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہو فائنل لوگ ٹائٹ لگNews ٹائٹ لگائی ہے ہم نے دونgonز سے بالوں کے لیے لینے ، ٹائٹ لیوں ہوا پیچھے بالوں کو بھی سکتے لینے ٹائٹ لیا ، نچسیلٹ میں ہم نے پین لیا نیا۔ نیکس سکت آدمز سےپینivery کا اسٹ کو ناڑی سکوڑا کو چاہی سکتےuuuu ٹائٹ بلکل آپ دیکھے گا گھور سے اس طریقے سے ہم نے ایسے گھور پین کر دے ہوnam پیچھے سے پن لگا دے جانا اور بالوں کو آگے کرتے جانا ہے یہ ہم نے فرنٹ والے بالوں کا کیا ہے دیکھیں پیچھے سے اس طرح کا لگ رہا ہے اب بیک سے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے رائٹ سائٹ سے دیں لیف سائٹ تھوڑے تھوڑے سیکشن لیتے جانے اور کرلز جتنے بھی کرلی بال ہیں آپ کے ان کو اوپر اوپر کی طرف کرتے جانا ہے پھر دوسرے سائٹ سے ہم بال لیں گے پھر اس کو پن لگائیں گے دیکھیں ایک ایک پن لگا رہی ہوں میں کوئی بہت زیادہ پنز نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ کرلی بالوں میں پنز جو ہے وہ ٹک جاتی ہے سلپ ہو گئے پائے نہیں نکلاتی ٹھیک ہے تو بلکل اسی طریقے سے بال لے جانے ہیں اور پنز لگائی جانے ہیں ایک قسم کا یہ بلکل فلافی سا جو ہے فلافی کہہ رہی ہوں میں سی سا جو ہے نا بند ٹائپ ہی ایسے میں نے کہا لیکن بند نہیں ہے سارے وال آگے کو اوپر کو لگیں گے پھرنٹ سے ہم ہیڈ بین لگائیں گے بس آپ اس کو آپ دیکھتے جائیں فائنل ہو کس کی دیکھئے گا اور جہاں جہاں آپ کو لگے پن لگانے کی ضرورت ہے وہاں وہاں پن لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہودی آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کہ ہاں سے ایکسٹرا بال نکلے میں اب یہ ہیڈ بین پہلے میں گلے میں ڈالنا بھول گئی تھی بڑی مشکل سے میں نے ڈالا پھر ہم نے ہیڈ بین پہن لینا ہے اس کے بعد یہ جو فرنٹ سے ہم نے فلکس نکالے تھے ان کو تھوڑا تھوڑا نکال لینا ہے اب باقی سے بال تھوڑے زیادی میں نے نکال لیے تھے تو ان بالوں کو جو ہے دونوں سائیڈ پہ پین اپ کر دینا ہے کچھ بال میں نے اندر کر دی ہیں ہیڈ بین کے کچھ کو میں نے پین اپ کر دینا ہے نیکسٹ اپ فرنٹ سے تھوڑے تھوڑے بال ہم نے لیتے جانا ہے کیونکہ کرلی ہے میرے بال آگے سے فرنٹ سے پہ اتنے ہیڈ سیلز بنا بنا کے نا کرلز بھی آگے سے فرنٹ سے نا کھل گئے ہیں تو یہ ایکسٹریم کرلی جن کے بال ہوں گے نا پہ اچھا لگے گا کرلز ان کے کھلیں گے تو نینہ ارکیسٹ ہے تو تھوڑے تھوڑے سیکشن ہم نے لیتے جانا ہے اور پینز لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے فرنٹ سے سٹارٹ سے جن کی قرض ہوتے ہیں ان پہ ہیڈ سیلز اچھا لگے گا سو ٹرائے کریے گا اب آپ چاہو تو ان کو ایسی بلکل اوپن چھوڑ دو اس طرح بھی اچھے لگیں گے نیکسٹ اپ جو ہیڈ سیلز آپ کو بتانے لگیں یہ بھی آپ بنا سکتے ہو اب بیک سیڈ سے سارا ہیڈ سیلز میں بنانا ہے ٹویسٹ ٹویسٹ کرتے جانا ہے ایک سیڈ سے بال لے کے ان ٹویسٹ کو جو ہے نا مطلب تھوڑا دھیلا ڈھیلا کر دینا بالوں گا ٹھیک ہو گیا اور پھر ٹویسٹ ٹویسٹ کرتے کرتے دوسرے سیڈ پہ جا کے بالوں کو پین کر دینا ہے then اب لیفٹ سیڈ سے بال لیں گے لیفٹ سیڈ سے بھی سیم اسی طریقے سے ہم نے تھوڑا سو سیکشن لینا ہے دو پوچھیں لے کے ان کو ٹویسٹ 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 کرنا ہے ٹویسٹ کرنے کے بعد اس کو ٹویسٹ کو جو ہے تھوڑا تھوڑا لوس کر دینا ہے ہم نے لوس کرنے کے بعد جو اوپر والا ہم نے کیا تھا اس کے بالکل نیچے اس کو پین اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر پین سے اس کو سیکیور کرنے کے بعد جو اوپر والا تھا نیچے والا تھا دونوں کو درمیان سے درمیان میں دونوں کے پین لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب سیم اسی طرح سارے مطلب بالوں کا ہم نے یہ ہی کر لینا ہے ٹویسٹ کرتے جانا ہے اور پینٹ کرتے جانا ہے that's it اتنا سیمپل سوار میسی بالوں میں پتہ ہی نہیں چلتے نہیں کرلی بالوں میں پتہ بھی نہیں چلتے یہ ہیشل کیسے بنایا ہے اس طرح سے ٹویسٹ کرتے جائیں اور پینٹ لگاتے جائیں so my dear friends یہاں ہی پہ ہوتی ہماری آج کی ویڈیو ختم آئی ہوپ آپ نے کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اگر آپ کوئی بھی ہیرسٹیل ٹرائے کریں تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی پکچرز اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی آپ فولو کریں سب اکاؤنٹس کے لینک میں دسکپشن میں آٹ کر دوں گی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اچھا آپ کو کونسا ہیرسٹیل لگے یہ مجھے کومنٹس کے لینک میں آپ نے لازمی بتانا ہے انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں لائکات ہوگی تب تک اپنا دھیر سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھول گئے گا شکریہ